ہلو فرینڈز کوکی مٹ ببل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ مٹر پنیر کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں اس کو بنانے کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاج اور چار میڈیم سائز کے ٹیماتر کو رفلی چاپ کر لیا ہے بارہ کلیہ لسن کی لیے ایک ٹکڑا ادرکہ اور دو ہوری مرچ لیے ڈیٹھ سو گرام فروزن مٹر لیے آپ فریش مٹر بھی لے سکتے ہیں ڈیٹھ سو گرام پنیر لیا ہے جسے میں نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے آپ اس کو کسی بھی سائز اور شیپ میں کاٹ سکتے ہیں گیس کو آن کر کے میں نے یہ کڑائی میں دو چمچ ریفائنڈ آل ڈالا ہے اب میں اس میں کٹے ہوئے پیاس ڈال دوں گی اور اس میں لسنر ادرک اور ہریمش کو ڈال دوں گی اسے ہم تین چار منٹ کے لیے چلا لیں گے پھر ہم اس میں ٹیماتر کو ڈالیں گے تین چار منٹ ہو گئے ہیں پیاس کو ہمیں اتنا ہی بھوننا ہے بس اب ہم اس میں ٹیماتر کو ڈال دیں گے جسے ہمیں رفلی چوپٹ کیا ہوا ہے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں آدھا چمش نمک ڈال دیں گے اسے کیا ہوگا ٹیماتر جلدی سے گل جائیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کے فلیم کو لو کر کے اس کو تین چار منٹ کے لیے کور کر دیں گے جس سے ٹماتر جلدی سے گل جائیں گے تین چار منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ٹماتر اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے اور گرائنڈ کر کے اس کی پیسٹ کو ریڈی کر لیں گے اب ہم سیم کڑائی میں دو چمچ ریفائنڈ وائل ڈالیں گے اس کو اچھے سے گرم کریں گے اور اس میں آدھا چمچ جیرہ ڈال دیں گے اور اس کو چٹکنے دیں گے اب ہم اس میں ایک چھتائی چمچ حلدی پاوڈر اور ایک چمچ کشمیری لال مش ڈال دیں گے آپ مرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنڈ ڈال سکتے ہیں اس کو ایک دو منٹ کے لیے چلا لیں گے اور ساتھ میں ہی پیاز اور ٹماتر کی پیوری کو ڈال دیں گے اور اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اسے ہم چار پانچ منٹ کے لیے چلا لیں گے یا تب تک چلائیں گے جب تک اس میں سے آئل سیپریٹ نہ ہو جائیں دیکھئے آئل سائٹس پہ آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ دنیا پاوڈر ڈال دیں گے اور مکس کریں گے آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا اس میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں کوئی بھی ایکسٹرا مسالے یوز نہیں کیے ہیں جو آپ کی کچن میں آویلیبل نہ ہو میں بلکل ہی سیمپل طریقے سے مٹر پانیر بنا رہی ہوں آپ سب آرام سے اس کو بنا سکیں سبجی میں ویسے تو ہم سیمپل ہی پیاج اور ٹماٹر کو گرینڈ کر کے تیر میں بھونتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے آپ ایک بار مٹر پانیر کی سبجی بنا کر دیکھیں آپ کو اس میں کریم بٹر یا کاجو ڈالیں بینہ بھی اس میں کریمی ٹیکسچر ملے گا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کے سائٹس پہ آئل آ چکا ہے اب ہم اس میں مٹر کو ڈال دیں گے اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے فل فلیم پہ ہی چلا لیں گے پھر ہم اسے لو فلیم پہ کر دیں گے اور اس کو چار پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے جس سے مٹر اچھے سے گل جائیں ایک دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں گیس کے فلیم کو لو کر دوں گی اور اس کو چار پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گی چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں مٹر اچھے سے گل چکے ہیں اب میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گی اور اس میں اُبال آنے دوں گی گیس کے فلیم کو فل پہ ہی رکھیں گے اور اس کو تین چار منٹ کے لیے چلا لیں گے اگر آپ فروزن پنیر یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں ایک اُبال آنے کے بعد پنیر کو ڈال دینا ہے اگر آپ گھر کا فریش پنیر یوز کر رہے ہیں تو آپ نے پنیر بلکل اینڈ پہ ڈالنا ہے تین چار منٹ ہو چکی ہیں دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور ٹیکسٹر کتنا اچھا آیا ہے اب میں اس میں پنیر کو ڈال دوں گی اور دھیرے دھیرے اس کو مکس کروں گی نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے کیونکہ میں نے ابھی ہی اسے گھر پہ بنایا ہے اسے ایک دو منٹ کے لیے اور چلائیں گے اب ہم اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ اور کٹا ہوا ہرادنیا ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اگر آپ گریوی تھوڑی پتری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں اس میں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب مٹر پانیر بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم گیس کے فلیم کو بند کریں گے اور اس کو گرمہ گرم سرپ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جل سے جل ملتی رہے گی ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں thank you for watching my ویڈیو